اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چیلل امی ابراہیم آج ہم بنا رہے ہیں بن کباب آج کل لوگ ڈاؤن ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند ہیں اور پورٹ سٹریٹ بند ہیں اور بچارے لوگ کھا نہیں سکتے کہ جا کے باہر بن کباب کھا سکیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو گھر میں بن کباب کی ریسپی بتاؤں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اس کو رمضان میں بھی ٹرائے کیجئے بھی رمضان آ رہے ہیں تو ہم اس کو اپنے افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ایزی ریسپی ہے چلے میں آپ کو اس کے انگیڈینٹس بتاتی ہوں یہ میں نے آدھا کلو کیما لیا ہوا ہے یہ باریک نہیں ہے تھوڑا موٹا موٹا ہونا چاہیے دو کپ میں نے چنے کی ڈال لی ہے جس کو میں نے پہلے سے بھگویا ہوا تھا اور یہ گرم مسالہ ایک چمچ لیا میں نے ثابت گرم مسالہ ہے لہسن کو بھی میں ثابت ہی ڈالوں گی اس کے اندر اور یہ ثابت لال مرچے ہیں سب چیزیں ثابت ہونی چاہیے دو تو مچ میں نے ثابت لال مرچ لی ہے نمک حسب زائقہ ہوگا جیسے آپ کو پسند ہو اب ہم ایک دیکچی میں کیما ڈالیں گے پھر اس میں ہم سارے مسالے ڈال دیں گے ثابت سارے چیزیں ڈال دیں گے اس کے اندر گرم مسالہ لہسن ثابت لال مرچ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کے اندر ہم پانی ڈال کے اس کو رکھ دیں گے گل آنے کے لیے اب نمک ڈال دیں گے ہم دو چمچ اب ہم اس کو کبر کر کے گل آنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر بعد میں ڈال ڈالیں گے تھوڑا ہمارا کیما گل چکا ہے اب ہم اس کے اندر چینے کی ڈال ڈال دیں گے اب اس کو ہم کبر کر کے رکھ دیں گے جب تک ہماری اس میں اسی پانی میں ہماری چینے کی ڈال بھی ہو جائے گے اب ہماری چینے کی ڈال گل چکی ہے اس کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے یہ چوپر میں ڈال کے اب اس کو چوپ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بارک میں نے پیس لیا اس کو اب اس کے اندر ہم ہرے مسالے ڈالیں گے وہ ہم چوپر میں چوپ کر لیں گے پہلے سے جو میں بتا رہی ہوں وہ ہے پیاس ڈالیں گے دو گھٹی لیے میں نے اس کو باری کاٹ لیا ہے ہرہ دنیا پودینہ باری کاٹ لیا ہے ہری مرچ ادرک باری کاٹ لیا ہے دو انڈیس کے اندر ہم اسی میں مکس کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے چوپ کر کے کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ہی چینے کی ڈال ڈال دوں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس کے اندر انڈے توڑ کے ڈال دیں گے اس کو ہم مکس کر دیں گے اب یہ ہم چٹنی اپنی ہری چٹنی بنائیں گے اس کے ساتھ جو ہم سرپ کریں گے ہری مرچری ہیں میں نے ہرہ دھنیا پودینہ زیرہ لیا ہے اس آبوت لہسن میں نے پیس لیا ہے املی کا پلپ ہے یہ اس میں سے میں نے گھٹلیاں اس کی نکال دی ہیں اب ہم کباب کو فرائے کریں گے اپنے یہ کباب کی میں نے ٹکیاں بنا لیا ہے اب اس کو ہم ہلگا آج پہ فرائے کریں گے وہ میں نے اسی خالی کہتا ہے اب اس کو آپ انڈے کے ساتھ بھی فرائے کر سکتے ہیں زیادہ بن کباب انڈے کے ساتھ پرائے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جو بزار پر ملتے ہیں الگ سے انڈا اس کے اوپر لگاتے ہیں ہمارے کباب پرائے ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ اس کو بن کے ساتھ کھائیں اس کے اندر ڈال کے کھائیں یا بن کو توڑ کے آپ اس کے ساتھ کھائیں آپ کو اس چٹنی کے ساتھ بہت مسائے گا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولئے گا اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ ہمارے کھائیں ہمارے کھائیں ہمارے کھائیں موسیقی